اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو لے جی پہلے کی طرح آج بھی میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فل ٹپس این ٹک سے بھری ہوئی ہوگی جس کو دیکھ کر آپ کی کچن کی زندگی آپ کی گھر کی زندگی آسان ہو جائے گی تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو چینل کے نیموں جل جل سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں گے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کیسے اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور یہ در جی آجاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف اور ٹپ نمبر ون بھی میری بڑی زبردست ہی ہونے والی ہے اور ٹپ نمبر ون جی ہر گھر کا ہی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ دیسی گھی جب نکالنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہمیں ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں پہلے ملائی کو نکالو اس کو جاگ لگاؤ پھر اس کا مکھن بناو پھر کہیں جا کر ہم دیسی گھی کو نکالتے ہیں بٹ یہ کہ آج میں آپ کے لیے اتنے آسان طریقے سے دیسی گھی کو نکالنے کا طریقہ آپ سے شیئر کروں گی کہ بس ہم نے بلائی کو فریزر میں سے نکالنا اس کو ملٹ کرنا ہے پھر اس کو ڈال دینا ہے ہم نے پین میں اور پھر نیچے ہم نے لو فلیم کر دینا ہے اور لو فلیم پہ اس کو ہم نے پکنے دینا ہے کوئی ہمیں اس کو مکھن نہیں بنانا پڑنا کوئی جاگ نہیں رکھانا کوئی ہمارا بلینڈر جاگ گندہ نہیں ہوگا بس ایک پین میں ہم نے ڈال دینا اور اس کو لو فلیم پہ رکھ دینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے ایک دو دفعہ ہم نے چمچ مارنا ہے اور گھی خود بخود ملائی جال جائے گی اور گھی خود بخود نکل آئے گا اور آپ یقین کریں کہ صرف دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور ہمارا پیور دیسی گھی گھر پر بن کر ہو جائے گا تیار بینہ محنت کے اور اس کو کیسے ہم نے زیادہ دیر کے لیے سیف کرنا ہے وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ویسے ہی چھوڑا ہوا تھا لو فلیم پہ گھی نکل چکا ہے اور جی اس کو زیادہ دیر کے لیے فریز کرنے کے لیے یا سٹور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے جار میں ڈالنے سے پہلے اس میں ہم ڈال دیں گے دو عدد لونگ اور اگر آپ کے گھر میں لونگ نہ ہو تو آپ اس میں نمک بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کسی چیز کو سٹور زیادہ دیر کرنے کے لیے یا لونگ کا استعمال کریں یا آپ نمک کا استعمال کریں اور اب جی یہ دیکھیں کتنا پیور گھی ہمارا گھر پر بن کر ہو چکا ہے ریڈی اور ایک پین ہمارا گھنڈا ہوا ہے نہیں تو دیسی گھی کو نکالتے ہوئے اتنی زیادہ چیزوں کو ہم گھنڈا کرتے ہیں بلینڈر جک کو کرتے ہیں دیجکیوں کو کرتے ہیں بٹ اس طریقے سے آپ دیسی گھی کو نکالیں تو دس سے پندہ منٹ لگیں گے اور آپ کے برطن بھی زیادہ گھنڈے نہیں ہوں گے اور یہ دیکھیں جی کیسا کمال کا ہمارا پیور گھی بن کر ہوا ہے ریڈی اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور ٹپ نمبر ٹو میری یہ ہے میں نے گھر میں مگوائے تھا تھوڑا سا گھڑ اور کچھ تو میں نے استعمال کر لیا بٹ یہ کچھ بڑا تھا اور اس میں اتنی زیادہ نمی آ رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے موسم میں کیڑیوں وغیرہ کا بھی بڑا زیادہ ایشیو ہوتا تو میں نے کہہ اس کو سیف کرنے کا طریقہ میں آپ سے بھی شیئر کر دو آپ نے ایسا کرنے آپ نے گھڑ کو لینا ہے اور ایک ٹیشو میں اس کو ریپ کر دینا ہے اور اب یہ جو اس کے گھڑ کے پیسز بچے ہیں اس کو بھی میں ایک دوسرے ٹیشو میں ریپ کروں گی اور پھر میں رکھ دوں گی اس کو ایک ایٹائر کنٹینر میں اور ایسے رکھنے کے بعد آپ اس کو چھے ماہ تک بھی استعمال کریں گھڑ بلکل حراب نہیں ہوگا اور جب استعمال کرنا ہو آرام سے ٹیشو میں سے جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا کریں اور پھر اس کو آرام سے پکڑیں رکھ دیں کوئی چونٹیوں وغیرہ کا خطرہ نہیں رہے گا اور نہ ہی ہمارا گڑ خراب ہوگا اور ایسے ہی ٹیپ چینی میں چونٹیوں کے حوالے سے یہ مجھے دو سے تین کمنٹ آئے تھے میری بہنوں کے کہ ہمیں چینی میں چونٹیاں جو آجاتی ہیں اس کے لیے کوئی ٹیپ بتائیں تو اس کے لیے ٹیپ یہ ہے آپ نے ایسا کرنا ہے چینی میں آپ نے لونگ رکھنا ہے دو عدد نیچے رکھ لیں دو عدد اوپر رکھ لیں اور اس کو کر لیں چنٹی کے سے مکس اور جب آپ لونگ رکھ لیں گے چینی میں تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہونے والی آپ کی چینی میں چونٹیاں وغیرہ بلکل نہیں آئیں گی تو جن کو یہ پرابلم ہے جو میری بہنوں نے مجھے یہ کمنٹ کیا تھا اگر وہ میری اس ٹیپ کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی جلدی اس ٹیپ سے اٹھا لیں فائدہ اور ایدھا جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر 3 کی طرف ٹیپ نمبر 3 جی میری آٹومیٹک مشین کے حوالے سے ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل کتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے اور بجلی کے یونٹ ہو رہے ہیں کافی زیادہ مہنگے جس کی وجہ سے بل وغیرہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور جن کے گھر میں ون ٹچ مشین اور ون ٹچ مشین پہ بھی بہت زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے تو بس میں ایک آج کل یہ بجلی کو کنٹرول گیا کہ اپنے گھر کے بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹپ ازما رہی تھی ون ٹچ مشین میں تو میں نے کہا چلے وہ میں آپ سے بھی شیئر کر دوں ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جب مشین پانی لیتی ہے تب بھی کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے پانی لینے میں تو وہ ظاہر ہے کہ بجلی سے ہی لیا جاتا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کپڑے ڈالے اور سرف ڈالے اور پھر بعد میں آپ پائپ لیں اور پائپ سے پانی بھر لیں جتنا آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور میں تو یہ فیلٹر کے اوپر تک پانی کو سیون پرسنٹ میں لگاتی ہوں اس کا ٹائمر میں سیون پرسنٹ کرتی ہوں تو اب میں اس کو پائپ سے پانی ڈال لوں گے اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری بجلی کی بھی بچت ہو جائے گی اور ہمارے کپڑے بھی جلدی دھول کر ہو جائیں گے تیار تو بس آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ نے پانی کھولنا ہے تب بھی پائپ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اور جب اس کو باہر نکالنا تب بھی ڈرائے ہونا چاہیے تو یہ بجلی کی بجت کے لیے بڑی اچھی ٹپ میں نے آپ کو بتا دی اور ادھر سے آ جاتے ہیں ٹپ نمبر 4 کی طرف اور ٹپ نمبر 4 یہ میری بڑی زبردست ہی ہونے والی ہے یہ میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکی بٹ میں آج اس وجہ سے شیئر کر چکی جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں وہ اس ٹپ سے فائدہ لے سکیں یہ اکثر ہمارے گھروں میں اورگنائزر ہوتا ہے پکوڑے وغیرہ نکالنے کے لیے اور ایک سے دو ادھر تو ضرور ہوتے ہیں اور ہر کچن میں جی چمچ وغیرہ کا کافی زیادہ بکھی رہا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں کیوں نہ آپ سے چمچ کے حوالے سے بھی ایک ٹپ کو کر لیا جائے شیئر یہ پکوڑے والے اورگنائزر سے ہم کیا کریں گے ہم بنا لیں گے سپون والا سٹینڈ یعنی کہ کٹلری سٹ اور اب یہ ماشاءاللہ جتنی زیادہ جالیا ہے آپ اس میں اگر پچاس سے ساٹھ سپون بھی رکھیں گے تو بڑی پرفیکٹلی طریقے سے آ جائیں گے تو اب یہ دیکھیں کیسے میں اس کو ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس تقریباً پندرہ سے سولہ سپون تھے تو میں نے کہا چلیں اس میں سٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اور جب سٹ کرنے کے بعد ایک تو یہ خوبصورت بھی اتنا زیادہ لگے گا اور جہاں آپ نے اس کو لٹکانا ہو کچن میں لٹکا سکتے ہیں اور جب نکالنا ہو تو آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اور مجھے پوری مید ہے جی کہ میری یہ ٹپ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر 5 کی طرف اور ٹپ نمبر 5 بھی میری بڑی زبردست ہی ہونے والی ہے ہمارے کچن میں اکثر کیا بیشتر رکات ہماری ونڈوز تو ضرور ہوتی ہیں اور آج کل ایلمونیوم کی ونڈوز چل رہی ہیں میل جم جاتی ہے یعنی کہ ڈسٹ جم جاتی ہے اور اس کو کلین کرنے کے لئے میں نے کیا کیا ہے میں نے پھر وہی کنگی لیا اور اس میں ڈال دیا میں نے سوکس اور سوکس کے اوپر میں نے لگا لیا تھا تھوڑا سا سرف اور دیکھیں سرف لگانے کے بعد جب میں کنگی سے اس کو کر رہی ہوں صاف تو اتنے اچھے سے یہ کلین ہو جانی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اکثر ہم جب ڈرائے کپڑا مارتے ہیں نیٹ کے اوپر تو بہت زیادہ ڈسٹ اڑتی ہے تو میں نے سوکس کو گیلا کر لیا تھا اور اس پہ لگا لیا تھا سرف اور اب دیکھیں جی کنگی کی مدد سے اور جراب کی مدد سے یہ ونڈو ہے نا صرف میرے دو سے تین منٹ لگے لگے تھے اور یہ اتنی اچھی کلین ہو گئی تھی اور جتنی بھی گریسی وغیرہ اس پہ میل جمی ہوئی تھی نا وہ ساری کلین ہو چکی تھی اور میں اب آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہی ہوں اور یہ دیکھیں ایک جراب نے اور کنگی نے کتنا زبردست کام کیا ہے اور جب آپ نے اس کو کلین کرنا ہے نا تو آپ نے جس سائٹ سے ہم کنگی کو سر میں کرتے ہیں نا اسی سائٹ سے آپ نے کرنا ہے پھر یہ آپ کی نیٹ دو سے تین منٹ میں اچھے طریقے سے کلین ہو جائے گی اور اگر جی آپ کی بھی ونڈو ایسے گندی ہے تو آرام سے کنگی لے جراب لیں اور جلدی جلدی سے کر لیں اس کو کلین اور مجھے پوری میدہ کے میری ساری ٹیپس آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوں گی اور یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کے انڈ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ